میرے خیال میں سب سے پہلے تو افسوسناک یہ پہلو ہے کہ پاکستان میں اس وقت مسائل کا امبار ہے اور ہم ایک ایسے ایشو پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو شاید بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا اس سلسلے میں یقیناً اسلام کے اندر مختلف رائے ضرور ہیں رویت کے حوالے سے لیکن شاید پاکستان کے علاوہ تمام ملکوں میں جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق لوگ ایک ہی عید کرتے ہیں ایک ہی دن روزہ رکھتے ہیں پاکستان میں تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو شاید بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ جب سے یہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز آئے ہیں سوشل میڈیا آیا ہے اس وقت سے یہ کانٹروورسی ہوئی ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلے یہ تنازہ 1958 میں ہمارے سامنے آیا پاکستان میں جب دو عیدے منائی گئیں کیونکہ جو رہوت حلال کمیٹی تھی اس وقت اس کے فیصلے کو پشاور کی ایک کمیٹی نے ماننے سے انکار کر دیا اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ 1961 میں جب جنرل عیوب کا دور تھا اس پاکستان میں تین تین عیدے منائی گئیں کیونکہ جنرل عیوب کی حکومت نے پہلے فیصلہ کیا عید کا اور پھر اس فیصلے کو واپس لے لیا تو کراچی میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا باقی ملک میں کچھ لوگوں نے عید منائی اور پشاور میں لوگ ایک دن پہلے ہی عید منائی چکے تھے اسی طرح سے پھر 1974 میں جب ظلفکار علی بھٹو آئے یہ سالہ سال سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے انہی سال سے تو محتی بنیبور احمان صاحب اس کے میٹی کے سب رہا ہے اور تب سے بھی یہ پرابلم سے چلے آ رہے ہیں سالہ سال سے ہو رہا ہے بالکل جی جی ایشو بنیادی طور پر ابھی جو انیشیٹیو لیا ہے فواد چودری صاحب نے کہ اب کمری کلینڈر کے ذریعے اگلے پانچ سال کا تائین انہوں نے کر دیا ہے اس میں ابھی بھی چیزیں واضح نہیں ہیں کیونکہ جو اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمن ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس پر وہ فیصلہ تمام جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بات کریں گے اور ابھی تک سینٹرل جو رویت حلال کمیٹی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن فواد چودری کا آج بھی بیان آیا ہے کہ عید جو ہے وہ پانچ جون کو ہی ہوگی اب کنفیوزن یہ ہے کہ آپ اور ہم اور جتنے لوگ جو پاکستانی دیکھ رہے ہیں کیا وہ عید پانچ جون کو فواد چودری صاحب نے جو اعلان کیا اس کے مطابق منائیں یا پھر رویت حلال کمیٹی کے اعلان کا انتظار کریں اس پر حکومت کا موقف جو ہے وہ آنا بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ کنفیوزن ہے اس وقت